بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹورنٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امران عربانی اکیڈمی ویوز آج ہم ایکسرسائز 1.1 کا کوسچن نمبر 3 کریں گے جو کہ ٹینتھ کلاس میں سندھ بورڈ کی ہے اب اس میں ہے کہ کوسچن نمبر 3 میں وچاپ دا سیٹس آر آر فائنیٹ اینڈ سوریاں پہ فائنیٹ ہے وچاپ دا سیٹس آر فائنیٹ اینڈ وچاپ دا انفائنیٹ اب یہ نیچے اس کے 5 پارٹ ہیں اس میں سیٹس دیئے گئے ہیں ڈسکریٹیو میتھڈ میں تو ہمیں یہ بتانا ہے کہ یہ سیٹس فائنیٹ ہیں یا انفائنیٹ ہیں تو فائنیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے فائنیٹ کا مطلب ہوتا ہے ایسا سیٹ جس کے ہم ایلیمنٹس گن سکیں اور انفائنیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے جس کے ہم ایلیمنٹس نہ گن سکیں جس کے ایلیمنٹس انکاؤنٹی بولو تو آئیے دیکھتے ہیں اس کا نمبر اے ہے the months in a year جو ایک سال میں مہینے ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں یعنی جو سال میں مہینے ہوتے ہیں ان کا سیٹ کیا ہم سال کے مہینے سال کے منس گن سکتے ہیں جی بالکل گن سکتے ہیں وہ ٹویلیب ہوتے ہیں تو ہم لکھیں گے یہ جو ہے یہ سیٹ جو ہے یہ فائنیٹ ہے یہ کاؤنٹے بول ہے فائنیٹ سیٹ ہے جی اس کے بعد نمبر بھی ہے یہاں پہ the days in a year ایک سال میں کتنے دن ہوتے ہیں یہاں ایک سال کے دن کا سیٹ تو سال میں جو دن ہوتے ہیں وہ 365 ہوتے ہیں تو ہم year میں جو دن ہوتے ہیں وہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں تو ہم اسے کیا لکھیں گے فائنیٹ سیٹ کیونکہ اس کے جو elements ہوں گے وہ کاؤنٹے بول ہوں گے فائنیٹ سیٹ یہ فائنیٹ سیٹ ہے اور اس کے بعد ہے the students of your class آپ کے کلاس کے students کیا یہ فائنیٹ سیٹ ہے یا ان فائنیٹ سیٹ ہے تو اپنے کلاس میں جو اسٹوڈنس ہوتے ہیں وہ ہم گن سکتے ہیں تو یہ فائنیٹ سیٹ ہے مطلب کہ یہ کاؤنٹے بول ہے اس کے بعد اس کا نمبر ڈی ہے نمبر ڈی میں ہے کہ two four six eight two seven اب یہ جو ہیں two کے ملٹیپلائز ہیں یعنی پہلے one one سے two کو ملٹیپلائی کیا گیا ہے تو two ملائے پھر two کو two سے ملٹیپلائی کیا گیا ہے تو four ملائے پھر two کو three سے ملٹیپلائی کیا گیا ہے تو six ملائے یعنی یہ ملٹیپلائز ہیں two کے تو یہ ملٹیپلائز آف two کے یہ چلتے رہیں گے یہ انکاؤنٹے بول ہوں گے چلتے رہیں گے five سے two کو ملٹیپلائی کریں گے ten ہوگا six سے 2 کو ملٹیپلائی کریں گے تو 12 ہوگا 7 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 14 ہوگا یہ چلتے جائیں گے ملٹیپلائی کرتے جائیں گے اور یہ numbers چلتے جائیں گے تو یہ uncountable ہوگے تو یہ جو uncountable ہوگے وہ کیا ہوگا infinite state ہوگا یہ infinite state ہے اور اس کے بعد the state of lines passing through a point lines کا state جو کہ ایک point سے cross ہوں ایک point سے cross ہوں ایسا ایسی line کا state تو یہاں پہ ہم ایک point لگا دیتے ہیں یہاں پہ ایک point لگا دیتے ہیں اب اس میں سے line جو cross ہوں گی اب دیکھیں یہاں سے line cross ہوگی یہاں سے line cross ہوگی یہاں سے line cross ہوگی یہاں سے line یہ line جو ہے cross ہوتی رہیں گی یہ infinite lines یہاں سے ہوگی یہاں سے ہوگی اس طرح اس طرح اس طرح یہ چلتی جائیں گی لائن تو اس سے انفائنٹ جو لائن ہوگی وہ کراس ہوں گی تو ہم لکھیں گے یہ جو ایک پوائنٹ ہوگا اس سے لائن جو کراس ہوں گی وہ کیا ہوں گی انفائنٹ ہوں گی یہ انفائنٹ سیٹ ہے اور اس کے بعد نمبر ایف اس کا لاسٹ ہے اس میں کہ دہ سیٹ آف لائن پاسنگ تھرو تو گیون پوائنٹس اب یہاں پہ ٹو پوائنٹس ہوں گے ٹو پوائنٹس یہاں پہ ایک پوائنٹ میں لگاتا ہوں دوسرا پوائنٹ یہاں پہ اب اس میں سے جو لائن کراس ہوگی ٹو پوائنٹس سے ان کا سے اب دیکھیں یہاں سے ایک لائن لگاتے ہیں یہ بان لائن اب اگر ہم یہاں سے ایک لائن لگائیں تو یہاں سے ایک پوائنٹس سے تو یہ لائن کراس ہوگی لیکن دوسرے پوائنٹس سے کراس نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے یہ جو ٹو پوائنٹس میں سے لائن کراس ہوگی وہ ایک ہی لائن کراس ہوگی دو ہو سکتی ہیں لیکن یہ کیا ہوگا یہ فائنٹس ایٹ ہوگا یعنی اس کی جو لائن ہوگی وہ کاؤنٹیبل ہوگی اب دوسری لائن اس سے کراس نہیں ہو سکتی ہے اگر یہاں سے ہم یہ کراس کریں تو یہ لائن جو ہے اس پوائنٹس ایٹ نہیں ہوگی تو یہ جو ہے فائنٹس ایٹ ہے یہ اس کا انسر ہے فائنٹس ہے تو یہی تا ایکسرسائز 1.1 کا کوسٹن نمبر 3 اس کے 5 پارتے ایف تک تو ہم نے یہ سارے کر دیئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں اللہ حافظ